وعلا رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من امل صالحا من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام ناخر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محبتنا العقیدتنا الجوم جوم کے کریمہ کا دبارکہ و جدرود و سلامنا نظرانا پر اشکرو السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک سیدیا حبیب اللہ السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا جدر حسن والحسین گنج بکش فیز مظہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کاملان را رہنما بعد الزمد و صلاح قبل صدر اعترام معزز حاضرین و سمعین اجدی محفل پار محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالانا انا قد پذیرے رساڑی بڑی خوش قسمتی ساڑ درمیان پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر محمد کمر سلطان سیفزیدہ مجدوہو اور انتہی اعترام لیلیک جناب اشک مدینہ اشک رسول پیر طریقت رہبر شریعت سابزادہ پیر عامر سلطان صاحب اب تشریف فرمائے زیارت بھی کرو اور چند منٹر مستے میں چند گلان کرنگا اٹھائیم بھی کوئی نہیں کی زیادہ لمبا چھوڑ آواز کرنگا بلکل مختصر وقت نو ملوز خاتر رکھ دے ہویا لیکن جن یہ گلان کرنگا توجہ نل سنوں گے تکہ انشاءاللہ لطف آئے گا قرآن مجید فرقان حمید ویچو جنی آیت کریمہ میں تلاوت کرنگا شرف حصل کیتے ہیں میرے مالک نے فرمایا من آمی لا صالحم من ذاکرن او انسا فرمایا جن عمل چنگے کیتے مرد ہون یا عورتان وہوا مؤمنن شرط رکھی کہ ہون ایمان والے یا اللہ عمل بھی چنگا ہوئے ایمان والے بھی ہوئے تفیدہ کی ہوئے گا اللہ فرمادہ ہے فَلَا نُخِّيَنَّهُ حَيَاتًا تَغِّبَا مرن تو بعد بھی میں مرن نہیں دے مانگا انہوں پاک زندگی عطا کرانگا پر عمل چنگا ہوئے اگے رولے پہ گئے کسے نے آکیا کہ مر کے مٹی ہو چکے کسے نے آکیا کہ بندہ مرن تو بعد زندہ ہونے اللہ فرمادہ ہے مولوی رولے ویچھتے پہن دی ضرورت ہی نہیں آیت والغورت کر زندگی دا اعلان میں کس وسطے کیتے زندہ ہو جی دا عمل چنگ ہے زندہ ہو جی دا عمل چنگ ہے جہاں ساری عمر رب نو یاد کیتے اللہ کے فرمادہ ہے مذکرونی اذکرکو جہاں میرا ذکر کیتا میں رب ہو کے ادا ذکر کرنا آج دنیا اتراز کر دیئے دیکھو جی اے سنی سلطان محمد باہت بڑے نارے ماردے میں میرا لیدہ اتنا ذکر کیوں کر دن خاجہ موئیل و دینچشتی ہے جو میری رحمت اللہ علیہ آپ مزار چرام پہ کر دن سنی آج بھی ذکر پہ کر دن حضرت شیخ عبدالقادر دلانی مزار چرام پہ کر دن سنیاں گدر گئیاں سنی آج بھی کی عربی دیرن میں کیا بھی لیا اپنی مردی نہ لیں اونا لوگ ہیں ساری عمر اللہ نو یاد کیتا تھی اللہ دا وعد ہے فذکرونی اذکرکم جس میرا ذکر کیتا میں رب ہو کے ہوتا ذکر کران دا آج رب کونہ دا ذکر پہ کروان دا زندگی دا اعلان اونا لوگا مستے جنہ راب دا ذکر کیتا جنہ عمل چنگے کیتے اچھا بڑی توجہ طلب بات ہے کئی قرآن پڑھتے ہیں انہوں اے زندگی سمجھ نہیں ہوتے اس کی وجہ ہے کہ سارے انہوں قرآن سمجھ نہیں ہوتا شیمر نے بھی تھی قرآن پڑھے آئے عمر بن سعید نے بھی تھی قرآن پڑھے آئے یزید نے بھی تھی قرآن پڑھے آئے پر سمجھ نہیں آیا عمر بھی تھی قرآن پڑھے آئے سارا نہیں چاند ایتاں پڑھیاں جیڑا عمر قاتل بنوستے آرے آئے سی قرآن سنے آئے نبی دا آسکھ بڑھ کے جا رہے آئے توجہ ہے میرے پسکرا کے بولو سبحان اللہ درہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ کون فرمایا جنہ عمل چنگے کیتے او زندہ اچھا بندہ سوچتا ہے اپنی عقل جو دیکھو جی بندہ مر گیا منا من مٹی پہ گئی سادہ سلسلہ مک گیا کھانا نہیں کھان دا پانی نہیں پین دا زندہ کیوئے میں کہا بے لیا اعلان زندگی دا سننی نہیں پہ کر دے اللہ خود پیا کر دے کہ میں زندگی دینا کہ اللہ فرما دے جیڑا انکار کرے او میرے قرآن دے انکار پیا کر دے اور بندے میرے والویکھنا اے طاقت میرے کولے زندگی دی تو اپنی عقل نہ لن سوچ اپنے علم نہ لن سوچ میرے والویکھ میں او راپا جس نے دنوں ماندے پیٹے جی زندہ رکھیا جیڑا ماندے پیٹے جی زندہ رکھ سکتا ہے او خبر ہے جو زندگی عطا کر سکتا ہے بولو چا سبحان اللہ پر اے بات سینچ رکھنی ہے زندہ او جنہ دے عمل چنگے جنہ ذکر کی تاثروں کے زبان تک قرآن پڑیا پر دل اچھ بات نہیں اتری زبان تو تے اللہ دا ذکر کرتے رہے لیکن نبی دا ذکر آئے چھرے تے وٹ پہ جائے مطلب ہے کہ یہ دا زبان تو ذکر دل نہیں تسلیم پیا کرتا انہیں تشبیح پھیریے دل نہیں پھیریا پیرے باؤ گال انہ دیکھی تھی جنہ صرف تشبیح پھیریے دل نہیں پھیریا اور زندہ اونے جنہ تشبیح دے نال دل ہی پھیریا ہوئے تے عاشقان سلطان سلطان محمد بہو رحمت اللہ لینے نابے والا اسے بات ترجمہ کیتا تھے کیا کیاو تیری تشبیح پھیریے پھر دل نہیں پھریریا پھر دل نہیں پھریریا پھر دل نہیں پھریر چلے کٹے پھریر來пلام نامی لیا کیلے نام چلے ہاں ہم بڑھ گئے وہ علم پڑیا پر ادبین سکے آگی لائنا علم پڑ گئے اوہ جاگ بنا تُت جمدے ناوی میرا کاملہ باہو جاگ بنا تُت جمدے ناوی میرا کاملہ باہو ہوں اوہ با ملال خونے کڑ کڑ کے ہوں ہوں ملال 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 سبحان اللہ کریم آقاد غلام میرے نبی دا کلمہ پڑھنوالیو بڑی توجہ جنہا عمل جنگے کی تھی اللہ کے فرماندہ مرن تو بادوی مرن نہیں دیوانگا انہاں نو پاک زندگی ادا کرانگا بڑی توجہ اچھا تُو صحیح جل نہیں ملنی قرآن تو مثال نہ پیش کر دیوانا اللہ کنج زندگی دیندہ اللہ نے کن زندہ رکھیا جنابِ عزیر علیہ السلام اللہ دے نبی گروہ نکلے اللہ دا نبی شواری تے سوارویا سفر کرتا جا رہے رستے دے اندر شواری بننی اللہ دا نبی سینگ ہے تے سو کے اٹھیا نا رب نے فرمایا کالا کم لبست سجنہ کتنی دیر ستا ہے جنابِ عزیر بولے کالا لبستو یومن توبہ دا یوم یا اللہ دن یا دن دا کچھ حصہ ستاں رب نے فرمایا سجنہ دن یا دن دا کچھ حصہ نہیں ستاں بلکہ پورا سو سال ستاں بات سمجھنا ذرا پورا سو سال ستاں جو تو سو سال دی اللہ دے نبی نے گل سنی نا ستیا کہ سو سالدار ساں پھر تو سنجات بیلی بیٹھے ہو سمجھدار ہو کئی ہنیر چلے اونگے جکھڑ بھی چلے اونگے بارشاں بھی آئیاں اونگیاں چندرے بھی پی اونگے نا اللہ دے نبی نے بدن والوے کھیا کپڑیاں والوے کھیا بدن بھی ٹھیک ہے کپڑے بھی ٹھیک نے رب نے فرمایا سجنہ کپڑیاں وال کی ویکھنا ہے میں تے تیرا وہ کھانا بھی تھنڈا نہیں ہون دیتا جو سو سال پہلے نال لے کی آیا ساں تیرا اچھی بولیں سبحان اللہ تیرا کھانا بھی تھنڈا نہیں ہون دیتا ہو بڑی توتے ہو کرنا نبی کریم نے غلام ہو ایک کھانا کیوں نہیں تھنڈا ہویا خراب کیوں نہیں ہویا ہو جو کہ اس کھانے دی نسبت اللہ دے نبی دے نال جڑا رب اپنے پیارے اندھے کھانے دی فازت کر سکتا ہے بولیں جو سبحان اللہ کھانا خراب گیا تیرا تے میرا ٹکر بچ جائے ستویں دن جانور نہ کھاوے اللہ دے نبی دا جناب والا کھانا ہوں سو سال بار پیار رہائے اللہ دا نبی صدر رہائے اے باب صدر والی ہے جڑا رب اپنے یار دی قبر تو بار ہفاظت کر سکتا ہے کیا قبر دے اندر نہیں کر سکتا ہے اگلی بات سونا اللہ فرماؤں دے اے میرے پیارے ازہر اپنی سواری ولوے گدے ولوے کیا ہڈیاں پہیاں نظروں دیا نہیں ہڈیاں پہیاں نظروں دیا نہیں ہڈیاں رب نے کیوں گدے ولوے کھایاں سواری ول ہڈیاں کیوں بھی کھایاں تاکہ اونا لوگانو پتا چل جائے ایک ایسی قوم ہونی ہے جن ناکھنے نبی مر کے مٹی ہو چکے نوزباللہ ولی مر کے مٹی ہو چکے اونا نو پتا لگ جائے زمین جدوں میں کھان دیئے اے کھوٹیاں نو کھان دیئے رب دے یارانو نہیں کھان دی آئے 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 جیدہ سینہ تریاں چکے بولے سبحان اللہ زمین جدوں میں کھان دیئے کھوٹیاں نو کھان دیئے رب دے یارانو نہیں کھان دی رب دے یارانو نہیں کھان دی پھر اگلی بات سمجھا جے اچھا پھر اللہ دے نبی نے کہا اللہ اے میری سواری نل کے کی تی رب نے پھر سواری نو زندہ کی تاو اللہ دے نبی سواری تے سوار ہو جاؤ کیوں پہلے جنابے والاو مار کے بھی کھان دا پہ اونا لوگاں وست جنہ دا کی تے کہ نبی مر کے مٹی ہو چکے نوز بھی لاؤ پھر سواری زندہ کیوں کی تی تاکہ اونا نو پتا لگ جائے جان غربی ہوگے نسبت میرے یار نل ہو جائے تے تے میں اوشنو بھی مرن نہیں دیں دا جان غربی ہو جائے نسبت جان غربی ہوگے نسبت میرے یار نل ہو جائے تے میں اوشنو بھی مرن نہیں دیں دا میں اوشنو بھی مرن نہیں دیں دا تے اساں تے ہاں یہ سارے نسبت والے شانو اپنی نسبت تے مانے کوئی تنابے والاو قبر سلطان دا مریدے کوئی سلطان محمد باو دے نال تعلق رکھن والاو تو حضور پیر سیال دے دردنوں کرے کوئی تائیدار گلڑا دا غلامی کوئی باپے فرید نل پیار کرن والاو کوئی تنابے خاجہ نظام دی نولیا نل محبت کرن والاو ساٹی نسبت اینا لوگا دے نالے جنا دے دل دی تار حر ویل مدینے آلے نال جڑی ہے یہ کدھی رابطہ ٹوٹ دا ہی نہیں کدھی رابطہ ٹوٹ دا ہی نہیں پائیوں دے نسبت دے گل لائے تے سنین آرے مار جائے دیکھیں اقدر میں کچھ بھی نہ غیلے ایکن سرکار سے نسبت ہے سرکار سے نسبت ہاتھ اٹھا کے مار پتنال میں کچھ بھی نہ غیلے سرکار سے نسبت ہے سرکار سے میں کچھ بھی نہ غیلے سرکار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار اچھا اے نسبت ہوں ان نہیں سمجھا دیں بلکل گل مکانا لگا ٹیم بہت ہو گیا دعاوں لے نہیں پیرہ کھلو اس وقت چلو میں کہہ تھوڑی جی گل و دعا لما تاکہ دعا لاب جا سی بولو جا سبحان اللہ کریم نبی دے غلام میرے آقادہ کلمہ پڑھنو آلیو اس نشبت دا کے فید ہے جنہا واقعہ ان میں پڑھن لگا اے واقعہ پیر سید نشیر الدین نشیر نے بیان کی تا ہے حضور پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ لے دے والے نل کہ ایک جٹ بیلی میر علی شادہ مرید ہو گیا واپس آیا رات نے ستا دھمی اٹھیا تکی ویکیا او دے کٹا مر گیا اچھا دوسری رات ہے پھر ایک کٹا مر گیا بڑا پریشان ہو گیا بچنگا میں پیر پڑے ہے تیسرا دن نویاب پھر ایک جانور مر گیا اچھا مختصر کہ دے چھ ست جانور اے میں مر گئے ایک بیلی کل گزریا جڑا پیران دا من کے رائی اچھا جس دا اے عقیدہ نئی وہ دا کوئی فیدہ نہیں ولی اے نل تعلق رکھن دا میں کہا تیری گل منی ہے کہ اللہ دے قرآن دی منی ہے قرآن آخد ہے جایا کرو یاری لایا کرو اور اس نسبت دا تونوں اتھے بھی فیدہ ہوئے گا قبر چوئی فیدہ ہوئے گا عشر چوئی فیدہ ہوئے گا پڑا ساؤ کوئیت قرآن پڑھ کے سنا دینا اللہ دا قرآن علان پہ کر دے رب کے ناتے علان فرمایا یا 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 ایوہ لذین آمانو تاقل آغوا وَكُونُمَحَ الصَّادِقِينَ نائن واکھیں میری کھٹیں کر مسکر آکے بولو نا سبحان اللہ نبی کریم نے غلام میرے آقا دا کلمہ پڑھنا والے بڑی توجہ اچھا جناب والا اچھا جٹ بیلی مرہید ہو واپس آیا جانور مردے پہنے ایک بیلی کولو گزریا وقت آئے میں تین رکدا سانا کہ پیران کول نہ جایا کر لہا ہون پیر پھڑے ہی تے لے لے پنجابی کی اخدے ہو سمجھ لگی یہ ہی انجھ کر کے کچھ بچونا چاہنا ہے تے بیعت توڑ دے اچھا جٹ بیلی اس زین بنا لیا اس زین تے پھر بنا ہی لیں دو میٹ بندہ بیع جائے تھا اس وقت تے بیٹھے ہی نہ کرو بسو نہ تے بچ جسو ٹھیک ہے نا اچھا حضرت غلاموں جٹ بیلی آیا اثر دویل ہے پیر سکت میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ وضو پہ کرنے جا ٹاکدے شاہ جی میں بیعت واپس کرنایا آپ نے فرمایا پکا ہی رادہ کر کے میں فرمایا ہاں آپ نے فرمایا تے انہوں یہ نہیں کسی دے شیا یہ بیعت کرن دا کوئی طریقہ ہے توڑن دا بھی کوئی طریقہ ہے اکیہ تُسا جو آکھو گے میں کرنگا جی دے پانچ چھیں کٹے مر جانتے ہوئے جاتے انہیں دیکھنا بھا جو تُسا آکھو گے میں کرشاں پر بیعت توڑ نہیں صدقے جاہاں اچھا تیار ہیں اوکرن وچ نے فرمایا ہاں فرمایا انہیں کر وضو کر بولیں سبحان اللہ وضو کر انہیں کر دو رقات نماز نفل پڑ ادھر اس نے وضو کیتا مسلح تکھلو گیا ادھر پیر میرے لشانے حد اٹھا دیتی یا اللہ اتھے لیونا میرا کامسی اگر سنبال ہے اے پیرے باؤنے جنابے والا ہے اتھے نقشہ کی تھی دیکھے فرمایا نارب ارش مولا اتھے نارب خان کعبے او نارب علم کتابی کتابی لبے آئے نارب وچی مہرہ بے بھو گنگا پیرتی ملیا ملیا نارب امار پہنے بے ہزا پہ او جددو مرشد ملیا ملیا کامل یا مشکر کامل لا لے چھٹ گئے کل حضا پہ ہاتھ اٹھا کے بولیا جی جدہ مرشد ملے اچھا اے دیواز تبی میند کرنی پھین دیئے ترسان سوچ دیئے کہ پیر کو جائیے بانہ بھی نہ پویتے کم بن جائیں اے بھی تاڑی خلص ہو جائے حضور پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ میں تو حضور پیر سیال دیں مرید ہوئے کئی سال آپ نے خدمت کی دیئے تیر ڈیوٹی مانگ کے لئے کہ میرے ذمہ بھی کوئی کام لاؤ کہ حضور پیر سیال نے فرمایا میر علی تو سید زیادہیں تیری ذات اچھی ڈیوٹی بھی اچھی ہونی چاہی دی تی کی ڈیوٹی لگائی بڑی توجہ کی ڈیوٹی تجد بھی لے اٹھ کے وضو کرانا ہے اچھا حضور پیر سیال نو میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ وضو کران دیں آہ رفاہ آجت بست جی تو نکل دیں آننا لوٹا پھڑ کے کھیتاں بھی جانا اس وقت لیٹین نہ تھے ہون دی کھالا ہی اس تو پل بڑی ہون دی ہے اس نو کراس کر کے جان دیا پولی بڑی ہونی لکے ڈرکچی سی پھٹے اس طرح اچھا ایک دن ایسا آیا کہ مغرب دا ویل ہے پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نکلے تے ویکیا پول ڈٹھی بھئی ہے یہ تو پیر نے گزرنا ہے پول ڈٹھی بھئی ہے میلیا دل تیاترک کے بات سنی عشق وچھ ڈوب کے تکھوب کے سنیں گا تیرا سینہ ٹھرے گا اچھا اونا لوگا نل پیار کرنوالے ہاں یہ نا دی عقیدت دا تعلق تے ویکنا عشق دا رنگ ویک محبت دا انداز ویک اچھا آج اشاد آج دا رات دا ٹیم آیا نا تجد دا ویلہ اپنے بیلین واقعہ کہ تو آج پانی بھر کے لے کے ہونے تے میں یار پول بنو نہیں جتو میرے پیر نے گزرنا ہے میں پول بنانی نبی کریم دے غلام میرے آقا دا کلمہ بنوالیو حضرت پیر سکت میرے لیشہ رحمت اللہ علیہ جنابے والا پہ لے گئے ویکیا جنابے والا پلڈ کی بھئیے کافی دیر کلاش کر دے رہے پھٹا نہیں ملیا لکڑ کوئی نہیں ملی دنگر نہیں ملیا پول بنانو باستے کی ویکیا او درو پیر سیال بھی نکل آئے نہیں اچھی بولی شمحان اللہ اچھا ویکیا پیر نیڑے آگیا جدوں کوئی شہ نہ ملی سید زادہ نے ویکیا میرا پیر بلکل قریب آگیا پول بنانو باستے اور دنشہ کوئی نہ ملی سید زادہ کھا لیتے خود لیٹ گیا خود لیٹ گیا خود لیٹ گیا تو پیرے باو نے گیا کیا آشقیوں میں اچھا لیٹ گیا اچھا لیٹ گیا سید زندگا اچھا لیٹ گیا موسیقی موسیقی اچھا اگلی بات سنیں اگلی بات حضور پیر سیال نے قدم رکھیا میر علی جی کند دے قدم آیا چال مار کے اگے گدر گئے دیا کہ میر علی بس کر کو جتا میرے کول ویران دے ہائے ہائے اس میر علی دی بات پہ کرنا جڑا حضور پیر سیال دن گیا ہویا اچھا پیر دی گل نہیں مرید دی باتیں اے در جناب والا جٹ بیلی دن دو رکات نماز نفل پڑی بس گلم ہو گئی ہے دو رکات پڑی سلام پیر جاو اچھا دل نہیں بدلیا اچھا دل سلام پیر جاو پیر سید میر علی جنامان تلالہ فرما دنے بیلیا سنا اکیا حضور میں بیت توڑنی ہے میں بیت واپس کرنی میر علی نے بلا لیا اکیا بیلیا نیڑے خو سامنے بیٹھا لیا اکیا انڈی کر رہتا میں چھا ہاتھ پا ہاتھ رکھے نہیں جٹ بیلی نے میر علی آنڈا اکھاں بند کر اکھاں بند کی دیا حضور پیر سید میر علی جنامان تلالہ فرما دنے بیلیا وے اکی پیا نظر ہوندائی جا تاخدہ میں میکدہ پیاں میرا ہاتھ میر علی دی ہاتھ چے میر علی دا تپیر سیال دی ہاتھ چے پیر سیال دا تپیر پطان دی ہاتھ چے پیر پطان دا تپ باب برین دی ہاتھ چے پرید داد خا admید دی ہاتھ چے چل تا تلتاani سیل سلامی کгаا شاید دی ہاتھ چے مجر zoزط بیر شاید نشبت دا فیدہ کی اچھا حضور پیر سکتے ہیں میرے لیشا رحمت اللہ نے فرمایا بے لیا خون سونا توڑنا چاننا ہے پھر میں نہیں سونے ہو توشاں نہ چھڑیا دے توشاں چھڑ دیتا نبی نے بھی چھڑ دینا ہے علی نے بھی چھڑ دینا ہے یہ توڑ دے نال میری نشبت قیم ری پھر علی داوی میں نبی داوی میں علی داوی غلام نبی داوی غلام یہ توڑ دے نشبت قیم نہ ری پھر تعلق مو گیا تا یوں توشیاں نے ہونے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نشبت ہے سرکار سے نشبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نشبت ہے ہوں خاکم گر عالم میں نمو سے رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے نمو سے رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے سرکار سے نشبت ہے سرکار سے نشبت ہے سرکار سے نشبت ہے سرکار سے نشبت ہے ایک واری ہر بندات اٹھا کے محبت نال سرکار سے نشبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نشبت ہے سرکار سے نشبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نشبت ہے ہوں خاکم گر عالم میں نمو سے اللہ سونا حمل دی توفیق عطا فرمائے اے علماء دا اے صاحب ذات گاندہ سایہ اللہ ساڑے سرن تے تعدیر قیم دیم رکھے اور جنہ بیلین اس محفل دا اتمام کی دا کریم خالق مالک اس محفل پاک نو اپنی برگاہ وشرف قبول ہیجے عطا فرمائے انہیں دے تمام پریشانیاں دور فرمائے انہیں دے گھر کربار مال جان اولاد ہی برکت فرمائے اللہ میرے بھائی صداقت نو سلامت رکھے جیس نے اتنی محبت میں بلائیا اللہ سونا سب دا اونہ قبول فرمائے اور جن کی ہر ادار اور جن کی ہر ادار اور جن کی ہر ادار سنت تے مصطفی ایسے پیرے ایسے پیرے تحریقت پیلا کوشنا مصطفان جاندی رہنگ ہے ایسے پیرے سمجھے ایسے پیرے ایسے پیرے اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دعا کے وقت ہے سب سے پہلے تو ماشاءاللہ ہمارے خلیفہ موسیٰ صاحب سلطانی سروری قادری انکو مبارک ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت میرے آقا کا ملاد من کے بچوں کو بھی مبارک ہو رب دعا کے وقت ہے سارے دعا کے لئے ہاتھ رب کی بارگاہ میں پیش کریں اور ایک ایک مراد دل میں رکھ لیں انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی کے ملاد میں آتا ہے وہ نبی کی نگاہ میں آتا ہے جو نبی کے ملاد میں آتا ہے وہ نبی کی نگاہ میں آتا ہے اور جو نبی کی نگاہ میں آتا ہے خدا کی پناہ میں آتا ہے اور جو خدا کی پناہ میں آتا ہے وہ بکشا جاتا ہے اللہم صلی اللہ سے نا محمد یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقہ میری مالک میری خالق آج کی یہ خوبصورت محفلِ ملادِ مصطفیٰ و ذکرِ غوث الورا و ذکرِ سلطان العرفی پروردگارِ عالم یہ اتماموں یہ انتظام یہ ننگر میرے مالک میرے خالق اپنی شیعہ نشان مولا اس سے منظور و مقبول فرما اے پروردگارِ عالم یہ خوبصورت چہرے جو اتنی دیر سے بیٹھ کے اس سردی میں میرے آقا کا ملاد سن رہے ہیں میرے مالک اپنے محبوب کا صدقہ اس ملادِ پاک کا صدقہ یا اللہ خلیفہ موسیٰ پہ اس کی ساری آلولاد اس کے رشتہ داروں پہ لیے میرے مولا یہ جتنا بھی آج کا خوبصورت پروگرام ہوا ہے پروردگارِ عالم اپنے محبوب کا صدقہ یا اللہ ان کی مال جان رزق عزت میں اضافہ فرما ان کے جو میمانِ خصوصی ہمارے سید بادشاہ یہاں پہ تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو دراز فرمائے اور اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے علماء ماشاء اللہ سرکار کا بڑا ہی خوبصورت ذکر کیا اللہ پاک ان کی زندگی کو دراز فرمائے ہمارے نات خان انہوں نے بھی سرکار کا بڑا پیارا ذکر کیا اللہ پاک ان سب پہ بھی رحمت فرمائے اللہ پاک کے سارے آنے والے اور یہ ماہیں بہنیں نبی کا ملاز سننے والی اللہ پاک سب پہ اپنی رحمت ادافہ میرے مالک میرے خالق التجاہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ یہاں پہ آج جتنے بھی سرکار کے غلام آئے ہیں یا اللہ کوئی بھی خالی نہ جائے حضور کا صدقہ میرے مالک بے اولادوں کو اولاد ادافہ فرمائے کرزداروں کے کرزے دور فرمائے بیماروں کو کامل شفاہ ادافہ اور التجاہ ہے کہ سن فریاد پیران دیا پیرا سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرص سنیں کندھر کے ہوئے میرا بیڑا اڑیا وچھ کپران دے جتی مچ نہ بیندے در کے ہوئے پہنچی میرا میں نو بڑی ہڑی بھیڑا کئی چھٹی شاواز آن دے کر کے ہوئے تے پیر جنان دے میرا بہو کندی لگ دے در کے ہوئے میرے مالک میرے خالق آج اس خوبصورت محفل قصد کا میری اللہ کوئی بھی خالی نہ جائے پروردگار خلیفہ صاحب پہ اپنی رحمتیں عطا فرمائیں ان کو فیض عطا فرمائیں ان کے بچوں پہ اپنا کرم فرمائیں ان میں سے جو بے اولاد ہیں یا اللہ تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے محبوب کا کہ بڑی محبت سے آج کا ملاد کہاں گیا یا اللہ اس ملاد کا صدقہ خلیفہ موسیٰ کے جو بچے جن کے گھر اولاد نہیں یا اللہ بیٹوں کو اولاد عطا فرمائیں مولا یہ جتنے بھی سرکار کے غلام یہاں پہ آئے ہیں اور جو جو مراد لے گئے ہیں یا اللہ آج کوئی بھی خالی نہ جائے پروردگار عالم کوئی بھی خالی نہ جائے کوئی بھی خالی نہ جائے اب التجاہ ہے مالک کہ اے سبس کمبت والے اے سبس کمبت والے منذور دعا کرنا جب وقت نزائے تو دیدار اتا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا لیلہ کرم کرنا دیدار کرا جانا میری مالک میری خالی میری اللہ تیری خوشنوکی کے لیے تیرے محبوب کا ملاد بنایا پروردگار اس ملاد کا صدقہ ہم نے جو کلام پاک سنا سنایا پڑا پڑھایا یا اللہ تیرے اُن پیارے بندوں کو پیش کرتے ہیں یا اللہ تُو منصور و مقبول فرما پروردگار عالم یہاں پہ جتے بھی میری آقا کے غلام جو کچھ پڑھ کر لائے ہیں جو پڑھا پڑھایا سنا سنایا اس لنگر کا اتمام و انتظام کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ملاد ملایا کر ملاد ملایا کر تیرے دکھ مک جاونگے تیگی تاکہ دے گایا کر تیرے دکھ مک جاونگے تیبارہ ربیع الاول نو سونا آیا زمانے تے گھر بار سجایا کر تیرے دکھ مک جاونگے مولاج خلیفہ صاحب نے گھر بار کو بھی سجایا سب کو بلایا سب کو بلا کے کٹھا کیا اب مولاج التجا یہی ہے کہ یا اللہ آج کوئی بھی یہاں سے خالی نہ جائے پروردگار عالم ہم نے پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرما ہمیں ذکر و فکر کی توفیق اتا فرما ذکر خدا ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ہم سب کی آخرت کو نیک فرما یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت اتا فرما یا اللہ آقا کی محبت میں جینا آتا فرما آقا کی محبت میں مرنا آتا فرما میری اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اس ساری وسطی پہ اپنی رحمت اتا فرما بولا یہاں پہ جتنے بھی میری آقا کے گلام آئے ہیں میرے سمیت میں یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت عطا فرما ظالم و ظلموں سے بچا دشمن کی شر سے بچا بوری رنگتوں سے بچا بوری سنگتوں سے بچا بورے وقت سے بچا اور اپنے محبوب کے صدقے یا اللہ ہمیں ذکر و فکر کی تفیق عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے خلیفہ موسیٰ کی اولاد پہ اپنی رحمت عطا فرما یہاں ان کے جو سنگی بیلی آئے ہیں یا اللہ کوئی بھی خالی نہ جائے اور اپنے محبوب کے صدقے یا اللہ اس آستانے بھی اپنی رحمت عطا فرما اس آستانے کو جگدگنا رات چکنی ترکیاں عطا فرما حضور کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرات حسنتم واکنہ عظام و دار واکنہ عظام و کبری واکنہ عظام حشر و دار اس بچے نے کہا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اچھے کہا اللہ تبارک و تعالی اس کو شفاء کاملہ عطا فرما خدا اس پہ اپنی رحمت عطا فرما اللہ پاک ہر مومن مسلمان کی اولاد پہ اپنی رحمت عطا فرما اللہ تعالی سب کی خیر فرما